السلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سے خیر یہ سہوں گے دوستو آج ویڈیو کے اندر آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ سردی کے موسم میں ہم لوگ اپنی مرگی کو انڈوں پر بٹھا سکتے ہیں کہ نہیں میں نے آپ دوستوں کے ساتھ سوال کیا تھا کیونکہ مجھے کافی زیادہ دوست کہتے رہے تھے کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں اس کے اوپر ویڈیو بنائیں میں نے چار سوال کیے تھے کہ میں کس ٹوپک پر ویڈیو بنائوں تو سب سے زیادہ لوگوں نے ووٹنگ کی ہے کہ سردیوں کے موسم میں مرگی کو انڈوں پر بٹھانے کا طریقہ ہمیں بتا دیں تو آج ویڈیو کے اندر آپ بھائیوں کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ سردیوں کے موسم میں ہم لوگ اپنی مرگی کو انڈوں پر کس طرح بٹھائیں کیسے بٹھائیں تاکہ ہمارے جو انڈے ہیں ان میں سے سارے ہی بچے نکلیں تو ایک مرگی میں ابھی انڈوں پر بٹھانے لگا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور دوسرا جو رہا ہے جس مرگی نے ابھی بچے نکال لے ہیں اور الحمدللہ فل سردی کا موسم میں یقین کریں سارے ہی بچے نکلیں تو کچھ طریقہ کار ہوتا ہے میں آپ بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں آپ کو مرگی بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کس طرح مرگی کو انڈوں پر بٹھانا ہے ٹھیک ہے تو چلے ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کرتے پہلے آپ کو مرگی دکھاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں تو جی دوستو یہ دو مادیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک مادی جو ہے نا یہ والی اس کے اندر اس کے نیچے جو ہے نا وہ دو انڈے ہم نے رکھی ہوئے تھے ٹھیک اس نے دو انڈے ہی دیئے تھے تو آپ بھائیوں کو جنہوں نے ویڈیو دیکھی یہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو والی مادی ہے نا ہماری پتہ نہیں یہ والی تھی کہ یہ والی ان دونوں میں سے ایک مادی تھی جو انڈے پی رہی تھی جب کافی زیادہ انڈے انہوں نے پینے سٹارٹ کر دیتے جب اس کے بعد یہ آپ کو پلاسٹک انڈے نظر آ رہی ہوں گے میں نے یہ پلاسٹک انڈے ان کے نیچے رکھے تھے ان کی آدھ جو ہے وہ چھوٹ گئی تھی اب یہ صرف دو انڈے اس مادی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں اسی کے اپنے انڈے ہوں گے یا اس مادی کے انڈے ہوں گے ہم stretchفے میں اس مادی پر پڑھیں گے دارے پلاسٹک اٹھ لسانی کے پر بازیں گے اس گھنٹے میں نکاز بانتے ہوں پیر پر چھوڑتے ہیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کے میں نے کیسے کرنا پہلا پہلے آپ کو وہ والی مادی دکھھاتا ہوں جس نے بچے نکال نیا اللہ تو اس پیر کے لڑے ہم نے رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو سات انڈے ابھی مادیاں دے رہی ہیں اور ایک اس پیر کے لڑے ہم نے رکھنے آنے اللہ انڈے مادیاں جو وہ دے رہی ہیں تو وہ پھر Hung on llock گے لیکن اس پیر کے ہم نے آنڈے ابھی رکھنے ہیں ٹھیک Que دوستو ابھی آتھوڑی سی دھوپنے کے لیے کافی دیا دوست کہتے رہتے کہ سردی کے موسم میں ہم لوگ اگر انڈوں پر بٹھائیں مرگی کو تو کیسے بٹھائیں بچے نہیں نکلتے خراب ہو جاتے ہیں دیکھیں دوستو ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ گر ہوتا ہے جو آپ بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ جی ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں میرا طریقہ گر جو ہوتا ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے ابھی یہ جو سراغ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے سائٹ پہ ہم نے وہ کپڑا سا لگایا ہو گیا ٹھیک ہے ہوا بلکل ہی نہیں آ رہی ٹھیک ہے دوستو اس سائٹ سے بھی بند ہے رات کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں مطلب کہنے کا ہے اگر آپ لوگوں نے اپنی مرگی کو انڈوں پر بٹھانا ہے نا دوستو تو اس میں آپ لوگوں نے پتہ کیا کرنا ہوتا ہے اگر تو آپ کے کھڑے تھنڈے ہیں تو پھر آپ بلب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بلب لگا لیں کیونکہ مادی کو ہیٹ چاہیے انڈوں کو بھی ہیٹ چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کا بلب والا سسٹم نہیں ہے پھر آپ نے چاروں طرف سے بند کر لینا تاکہ زیادہ سردی جو ہے نا وہ کھڑے کے اندر نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے نیچے آپ نے گھونسلا اچھا سا بنانا ہے گھونسلا بنانے کا طریقہ ہم آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے میں نے توڑی بچھائی ہے آپ پرالی لے لیں توڑی لے لیں نیچے تھوڑی سی اس کے پرالی تھی اس کے اوپر میں نے توڑی رکھی تھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا وہ سوفٹ ہو جاتی ہے جگہ اور ہیٹ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کے نیچے آپ بھائیوں کو ابھی میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ ابھی بچے آج ہی نکلیں ٹھیک ہے کچھ کل نکلے تھے کچھ آج نکلیں تو تھوڑی جو ہے نا ان کو ہیٹ چاہیے تو میں ابھی مادی کو تانگیں نہیں کر رہا ان کی فلیشنگ بھی رہا کریں گے تو وہ اگلی ویڈیو کے اندر آب آئین کو ان کا شوق بھی کریں گے اور ان کی فلیشنگ بھی کریں گے اور دانہ پانی کا بھی آب آئین کو بتاؤں گا کہ ہم نے کونسا ان کو دانہ پانی کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی آپ چلتے ہیں انڈوں کی طرف اور ہم نے گونسا کیس طرح بنانا بھی وہ آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو میں امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی جیسے میں نے کیا ہے لیکن اگر آپ نے مادی کو چھوڑنا ہے نا دوستو تو مادی کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جب انڈوں پر بیٹھی ہوگی نا جب باہر چھوڑیں گے نا دانہ پانی کھانے کے لیے میں نے اندر ہی رکھا ہوئے لیکن جب غزائی آجت کرتی ہے بٹھ وگر ایس نے کرنی ہوتی ہے نا ابھی تو اس نے ادھر ہی کر دیا کیونکہ میں اس کو اٹھانی رہا تھا صرف بچوں کی وجہ سے باقی عام روٹین پر یہ باہر نکلتی ہے تو بٹھ کر کے واپس پھر بیٹھ جاتی ہے دانہ پانی کھا کے ٹھیک ہے تو جب وہ آپ کو لگے کہ آپ کی مادی جو ہے نا وہ ابھی انڈوں پر صحیح طرح بیٹھ گی یا پھر آپ جو اس کو چھوڑ دیں اگلے دن آپ نے ایک ٹائم رکھ لینا مقصود اس میں آپ دوستو نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنی مرگی کو باہر چھوڑنا ہے انڈوں کے اوپر آپ کوئی بھی کپڑا رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے انڈے تھنڈے نہ ہوں لیکن دس پندرہ منڈ تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن تھوڑی زیادہ اگر سردی ہو نا انڈے جو نا وہ بہت زیادہ تھنڈے نہ ہوں ٹھیک ہے دوستو اس کے اوپر آپ کوئی بھی گرم کپڑا رکھ دیا کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہوگا اور مادی جو ہے نا وہ اب اس میں ہم جائیں گئے ادھر اس مادی کو ہم اٹھاتے ہیں اور اس کے نیچے سے ہم پلاسٹک کے انڈے اٹھاتے ہیں چلو چلو کچھ نہیں چلو 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 یہ جی ماشاءاللہ سے اس کو پہلے اٹھاتا ہوں اس کے نیچے پلاسٹک کے انڈے وہ بھی ہم نکالتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس کو اٹھا لوں تو جی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ آگی جی ہماری توڑی اب اس کا بنائیں گے ہم گونسلا اچھا سا تاکہ اس کو نیچے سے جو ہے نا سوفٹ لگے تاکہ ہیٹ توڑی سے بڑی اچھی ہیٹ آتی ہے یہ آپ دیکھ لیں مادی ہم نے چھوڑی ہے تھوڑا دانہ پانی کھا لے جی اس کے بعد یہ لسانی ہماری مادی ہے ماشاءاللہ سے یہ ابھی دانہ پانی کھائے گی اس کے بعد ابھی انڈے رکھتے ہیں اس کا گونسلا یہ بن گیا ہے اس کے انڈے اٹھا کے ہم نے اس کے نیچے رکھ دی ہیں یہ تو بیٹھی ہوئی ہے تو اب اس کے نیچے ہم لاؤ کے انڈے رکھتے ہیں انڈے میں لے کر آتا ہوں یہ ہمارے انڈے ابھی مکیلہ ہوں تو تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو چلے پکڑتے ہیں دو دو چار چار کر کے لے کر جلتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے انڈے آگے ابھی رکھتے ہیں ہماری مادی پہلے ہی جا کے بیٹھ گئی ہے اس کو پھر واپس اٹھانا پڑے گا تو بڑی جلدی ہے بیٹھنے کی چلے ایک دف انڈے لے کر آتا ہوں پھر اس کے نیچے رکھتے ہیں ہم نے انڈے لے آئے ہیں مادی ابھی انڈے خود ہی لے کر جا رہی ہے دوستو کچھ دوست کہتے ہیں مادی کو رات کو بٹھائیں یا صبح کا ٹائم بٹھائیں دوستو یہ صبح کا ٹائم ہے ابھی تھوڑی سی دھوپ بھی نکلے ہوئی ہے مطلب کہ شام کا ٹائم ہے چار پانچ بجے کا ہوگی یا تین بجے ہوگی تو ابھی اس طرح میں ہم بٹھا رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے پھل اس کو اٹھاتا ہوں یہ جی ہم لوگ آرام سے رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن یہ جی ٹھیک ہے دوستو یہ ماشاء اللہ اب یہ خود ہی سیٹنگ کر لے گی ٹھیک ہے یہ پلاسٹک ہے یہ ہم نے اٹھا لیا ہے پلاسٹک کے اندے یہ ہے ابھی خود ہی نیچے کر لے گی ابھی گونسلا اپنا وہ آرام سے بنا لے گی ابھی یہ بیٹھ گی ہے دوستو یہ ہی طریقہ کر ہوتا ہے جب آپ دوستوں کو میں نے بتا دیا تھا پہلے کہ جب بھی چھوڑنا ہے تو آپ دوستوں نے اس کو جو ہے نا اٹھانا ہے باہر جب چھوڑنا ہے بیٹھ کے لئے دانا پانی کھائے گی تو اس کے اوپر آپ نے کپڑا رکھ دینا ٹھیک ہے دوستو تو انشاء اللہ اللہ جو ہے نا آپ کے چوزے جو ہے نا وہ سارے ہی نکلیں گے اب بے فکر ہو جائیں جیسے میں نے آپ بھائیں کو بتایا آپ اسی طرح کریں انشاء اللہ اللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ دونوں بینے ہی ہیں ابھی ماشاء اللہ سے بیٹھیں ہیں اس کے نیچے سے جو انڈے اٹھا کے میں نے اس کے نیچے رکھ دیا کیونکہ یہ تھوڑی سی آئیٹمیں چھوٹی تھی اس سے اور اس کے نیچے دو انڈے ابھی پڑے اسی کے ہی ہیں اور اس کے نیچے ابھی ہم نے لسانی کے اور مادی پر ایک انڈے رکھ دی ہیں تو جب یہ نکالے گی تو انشاء اللہ اللہ بھائیں کے ساتھ اس کا ریزلٹ بھی شیئر کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو میں امید کروں گا آپ بھائیں کو سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی کسی بھائیں کو کچھ سمجھ نہیں لگتی تو آپ کو مجھے کمنٹ کریں جی انشاء اللہ اللہ آپ بھائیں کے لئے یہ ویڈیو ہم بنا دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں فی نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ